تو اس لیسن کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے انسٹاگرام ایڈورٹائزنگ ویسے فیس بک ایڈورٹائزنگ آپ کو آتی ہے تو ہم اسی پلیٹ فارم سے انسٹاگرام ایڈورٹائزنگ بھی کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ سپیسفک کمپینز ہیں جو ان کے بارے میں میں آپ کو بتانا لازمی چاہوں گا جو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ انسٹاگرام کے ہم ریل ایڈ بھی فیس بک ایڈورٹائزنگ کے ذریعے کریں گے فیس بک ایڈ مینجر کے ذریعے کرتے ہیں اور سٹوری ایڈ بھی اور ساتھ میں ہم فلوورز کے لیے بھی ایڈ لگا سکتے ہیں وہ کس انداز میں لگاتے ہیں اور سب ہم اس ٹاپک میں سکھیں گے ساتھ میں کچھ ریمیننگ ٹاپکس ہیں جو میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا جیسے لیڈ جنریشن کمپین فیس بک ایڈ کرنے تھا اسے آپ فیس بک پہ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرے پلیٹ فارمز کے پر بھی لگا سکتے ہیں تو لیڈ جنریشن اور انساگرام ہم آج انشاءاللہ کور کریں گے تو سب سے پہلی چیز اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سے بھی کنفیورن ہو تو اس کو میں دور کر دیتا ہوں پہلے کہ انساگرام کے پر اگر آپ ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک تو آپ کا پیج انساگرام سے کنیکٹ ہو ٹھیک ہے وہ آپ بزنس مینجر میں جا کے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے نا فیس بک پیج کے پر بھی ڈریکٹ لی جا کے کر سکتے ہیں مثال کے دور پر میں بزنس مینجر میں بھی چلا جاتا ہوں اور پیج پہ بھی آ جاتا ہوں تو آپ کا پیج لازمی طور پر آپ کے فیس بک پیج انساگرام اکاؤنٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا انساگرام اکاؤنٹ سے کنیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ انساگرام پہ ایڈ نہیں لگا پائیں گے یا پھر آپ کو کمپین کے دوران کنیکٹ کرنا پڑے گا ٹیکن جب آپ کمپین کے دوران کنیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں تو بیسٹ ہے کہ یا تو آپ اپنے انساگرام اکاؤنٹ کو پہلے ہی کنیکٹ کر لیں ٹیک ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا یا پھر آپ بزنس مینجر سے کر لیں یا پھر آپ اپنے ایڈ ڈریکٹ پیج سے کر لیں پیج سے کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سے سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے یعنی کہ پروفیشنل ڈیش بورڈ میں آکے لنگ اکاؤنٹس میں جانا ہوگا یہ ہم ارگینک سیکشن میں بھی کر چکے ہیں یہ کام لیکن دیکھ لیں کہ لازمی طور پر آپ کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہونا چاہیے انساگرام کا اگر آپ وٹس اپ کمپین چلا رہے ہیں میسیجنگ وغیرہ کی تو آپ کو وٹس اپ بھی کنیکٹ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہم اگر آتے ہیں اپنے بزنس مینجر میں تو بزنس مینجر میں آپ آکے یہاں پر انساگرام اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ آپ کا ہے یا نہیں ہے یہاں پر آپ کا انساگرام اکاؤنٹ کنیکٹ ہونا چاہیے ایڈیشنل سیٹنگ کے لیے تو باہر سے لوگ ان مانگ رہے لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہاں سے کر لیں یا تو کنیکٹ یا پھر دریکلی یہاں سے کر لیں ساتھ میں اگر آپ اپنے کسٹمر سے لے رہے ایڈیشنل کر رہے ہیں انساگرام کے پر تو بیسٹ ہے کہ انس کا اکاؤنٹ اس کے پیج سے ساتھ کنیکٹ ہو اور وہ آپ کو انساگرام اور پیج دونوں کو ایکسس دے دے آپ کو ورنہ اگر اس نے پیج کا ایکسس دیا ہے انساگرام اکاؤنٹ کا ایکسس نہیں دیا تو پھر بھی آپ انساگرام پر ایڈ نہیں چلا پائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ ہم پیجز میں اپنے آئیڈی میں آگے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا ایکسس ملے ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اب میں واپس سے ایڈ منیجر میں آ جاتا ہوں اب ہماری بات آ رہی ہے کہ ہم نے انساگرام پیج چلانا ہے تو پہلے کنیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم کمپینز کے طرف آئیں گے تو کمپینز کے اندر میں نے آپ کو ایک تو جیسے میں نے کہا فیس بک کے پر ریل ایڈ کیسے جلاتا ہے تو میں پہلے کمپینز کرتا ہوں ٹھیک ہے کمپینز کے ابجیکٹیو جو بھی ہوگی آپ اس ابجیکٹیو کو سیلیک کر لیں گے اور میں ڈائریکٹ ایڈ سیٹ لیول پہ آ جاتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے اپنے میرے پکزل آلریڈی کنیکٹ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کریئٹ پکزل کا آپشن دے رہا ہے میرے حال میں نے کیونکہ یہ لانچ نہیں کرنی اس لئے میں لیے ضروری نہیں ہے اب یہاں پر میں آ رہا تھا ہوں مینول پلیسمنٹ میں اب میرے پوائنٹ یہاں پر یہاں رہا ہے کہ میں صرف انسٹاگرام پر ایڈ چلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب جو گول ہے وہ یہ ہے کہ انسٹاگرام پر چلانا ہے تو میں نے اس کو بھی آف کر دیا اس کو بھی اور فیس بک کو بھی آف کر دیا ٹھیک ہے صرف انسٹاگرام پر چلاؤں گا انسٹاگرام کے اوپر بھی ڈیفرنٹ پلیسمنٹس ہیں ٹھیک ہے ایک فیڈز کی دوسری سٹوریز یا پھر ریلز کی تو میں اگر صرف فیس بک ریل کے اوپر ایڈ چلانا چاہتا ہوں میں باقی پلیسمنٹس کو آف کروں گا ٹھیک ہے یہ پلیسمنٹ بھی آف کر دوں گا اور باقی وہ خود آٹو اس نے یہاں سے انسٹاگرام یہ فیڈ کو ہم نے جیسے کہ باقی بھی اس نے ہائٹ کر دیا تو میں اس کو آف کر دوں اس کے بعد میں ریل کی طرف آجاتا ہوں تو یہاں پر اب دو جو ہے نا پلیسمنٹ سیلیکٹ ہیں ایک انسٹاگرام سٹوریز اور دوسرا انسٹاگرام ریل ان دونوں کو میں الگ الگ بتاؤں گا آپ کو اس کے سپیسیفک سپیچل وجہ ہے یہ دیکھیں اب صرف میری ایک پلیسمنٹ سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے صرف ایک پلیسمنٹ سیلیکٹ ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے چیز یہاں پر یہ بول رہا ہے ویسے کہ آپ جو ہے آپ کی جو ویڈیو کا سائز وہ یہ دیکھیں 9x16 کے ویڈیوز ہو یعنی فل سکرین ورٹیکل سائز ہو جو اس وقت آپ کو پریویو میں بھی نظر آ رہے تو یہ بیسٹ پرفارم کرے گی لیکن کوئی بھی ویڈیو کی فارمیٹ جو آپ دالیں گے وہ یہاں پر نظر آئے گی لیکن بیسٹ ہے کہ اس طرح کے فل سکرین ہی ہو آپ کی یہ سیم ٹک ٹک کی طرح ہی ہے اور کافی زیادہ پاورفول ہے یہ بھی اچھا تو میں نے یہاں پر پلیسمنٹ صرف انسٹاگرام ریل سلیکٹ کرنی اگر آپ نے صرف ریل پہ چلانا ہے اگر کوئی اور پلیسمنٹ بھی سلیکٹ ہوگی تو آپ کی اور پلیسمنٹ بھی چل رہا ہوگا اور ریل پہ کم چلے گا لیکن اب صرف ایک ہی پلیسمنٹ ہے تو انسٹاگرام صرف انسٹاگرام ریل پہ ہی ایڈ دکھائے گا اس کے علاوہ کسی اور پلیسمنٹ پہ ایڈ نہیں دکھائے گا اچھا تو اب اس کا کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پر آپ اچھا یہ میرے خیال سے کہ میرے یہاں پر کہیں پر کیٹلوگ آن ہے کیا نہیں آہ پہ ٹھیک ہے میں ابھی نیکس کی طرف آجاتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ میرے انسٹاگرام آکاؤنٹ کنیکٹ ہے اگر نہیں ہوگا تو مجھے یہاں سے ڈریکٹ کنیکٹ کرنے کا بھی آپشن دے گا ٹھیک ہے ابھی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ریل کے اوپر اب آپ صرف صرف سنگل ویڈیو کا ایڈ چلا سکتے ہیں ایمیجیز نہیں دکھا سکتے آپ اگر ایمیجیز کا آپ نے ایڈ دکھانا ہے تو پھر ایک سے زیادہ ایمیج کی آپ سلائیڈ شو والی ویڈیو بنائیں گے کریٹ ویڈیو کر کے ٹھیک ہے وانہ آپ نے کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوگی پلس اس کے اندر آپ کو ہیڈ لائن نہیں ہوگی آپ کی نہ ہی ہیڈ لائن ہوگی نہ ہی ڈسکرپشن ہوگی صرف اسے پرائمیری ٹیکسٹ ہوگا جو چند سمجھ لو ہنڈڈ کریکٹر کا ہوگا زیادہ زیادہ ٹھیک ہے ہنڈڈ کریکٹر سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ شو ہوگا صرف ساٹھ کریکٹر پہلے چالی سے ساٹھ کریکٹر سکرین پہ شو ہوں گے باقی سی مور میں شو ہوں گے یہ جو ذہن میں رکھیں یہ سیم ٹک ٹک کی طرح ابھی ہم ٹک ٹک ایڈوٹائزنگ دیکھیں گے تو اب آپ کو آپ کو یہ زیادہ چیزے کلیار ہو جائے گا میں یہاں سے ویڈیو سیلیک کرتا ہوں میرے خیال سے ایک ویڈیو میری پہلے سے اپلوڈ ہے اپلوڈ تھی لیکن یہاں پر یہ شاید کوئی ویڈیو ہے خیر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یہاں سے اب یہ ورٹیکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ میں رکھیں یہ ورٹیکل سائز نہیں ہے فارمیٹ لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپلوڈ ہو جائے گی لیکن بیسٹ ہے کہ ورٹیکل فارمیٹ میں ہو لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے تو اب یہاں پر اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو میں کریکٹر کی لیمٹ ہے وہ پہلے تو زیادہ ہوتی ہے فیس بوکی لیکن اس وقت صرف صرف ون ٹوئنٹی فائف کریکٹرز دے رہا ہے یا اس سے بھی کم ٹھیک ہے اس ون ٹوئنٹی فائف جو کریکٹر دے اس میں سے صرف چالیس سے ساٹھ کریکٹر پہلے شو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سارا سی مور کے آپشن میں چھا جائے گا اس کے لئے آپ جو ہے نا ایڈ دا ریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ اپنے ہیش ٹیگ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر میں ساراکتر پر اپنی ویڈیو کے مطابق سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک چیزی ڈسکرپشن دے دی ہے میں ابھی اس کو جب یہ پریویو شو ہوگا وہ میں پریویو دکھانا چاہتا ہوں باقی سب چیزیں سیم ہیں اس کے اندر آپ نے کارل ٹو ایکشن سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کارل ٹو ایکشن سیلیک کریں گے وہ بٹن کے صورت میں نظر آئے گا اس میں ہیڈنگ نہیں ہوگی آپ اپنے ویب سیٹ کا یو آریل دال سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے انسٹین ایکسپیرینس اور دوسری چیزیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ویب سیٹ کے پر ٹرافک جاتے ہیں تو پھر آپ یو آریل ہی دالیں گے باقی چیزیں کریٹ نہیں کریں گے یہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی پروسیس ہو رہی ہے اچھا یہ ہمیں option دیتے ہیں cost per result may rise due to few add creative اب ہم نے صرف ایک ہی ویڈیو دال لی ہے تو اگر ایک سے زیادہ دال دو creative ان کے میجر ہو یہ ویڈیو تاکہ آپ کی جو cost سے کام رہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو ignore کریں اگر آپ ایک ہے تو بس ایک ہی ڈالیں اچھا یہاں پر میں پریوی آن کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی یہ مجھے شو ہو رہی ہے لیکن یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ جو ہے نا یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا main text ہے جو اس وقت اس انداز میں شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ آپ کا text کی آ رہ ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ میں اگر اس کو call to action دے دیتا ہوں ایک پہلی چیز shop now یا order now اس کے بعد میں یہاں پر website url ڈالوں گا میں یہاں پر live website url ڈال دیتا ہوں ایسے جان بوجھ کے پہلے ہمیں جو ہے اس text کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں اس text کا جو character ہے وہ ابھی کم ہے میں اس کو copy paste کر رہے تو اب یہ تھوڑے character زیادہ آگئے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سکرین پہ میں کتنے character show رہے ہیں اب دیکھیں باقی سارے میرے stream board میں چلے گئے ہیں یہ زیادہ زیادہ 40 سے سارٹ character رہوں گے جو آپ سکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے یا زیادہ 100 پہ 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 جائیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگے پلس آپ کو shop now کا button آرہ ہے جو میں بھی call to action ڈال دیا ہے ٹھیک تو main جو آپ کا real مین فوکس ہوگا آپ کی ویڈیو مکمل بات بتائیں پلس جب ہم فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کی فیڈ کے اوپر ایڈ چلاتے ہیں تو اس میں ہم ساؤنڈ کے ساتھ 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 ساب ٹائٹل بھی دالتے ہیں ٹھیک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک پرسن جب سکرول کر رہ ہوتے تو اسے ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا فیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اسے ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا تو اس وجہ سے ہمیں سب ٹائٹل بھی دالتے ہیں تاکہ ساؤنڈ اسے سنائی نہ دے تو بھی اس کو بات کافی آپ کے ساری ویڈیو ہی ہوگی جو پہلے چند سیکنڈ ہوں گے وہ ہی اٹینشن لیں گے یا پھر لوس کر دیں گے کیونکہ یہ فل سکرین ورٹیکل ایڈ ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس انداز میں انسٹرگرام کی ریل کے پر ایڈ اب اس کو نیکس کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر جو ایڈ اپلوڈ کے اندر سنگل ایمیج یا ویڈیو ایڈ بھی لگا سکتے ہیں انسٹرگرام کی سٹوری اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کافی سیمپل ہے پہلے کے یعنی اس کے مقابلے میں یہاں پر اس کو میں پریو میں آجاتا ہوں دیکھ یہ آپ کا ایک تو بٹن ہے شاپ ناو کا جیسے یہ سوائپ کرے گا تو اسے فورا جو ہے نا وہ ہمارے مین لنک کی طرف رکھ ہے اور یہ ہمارا ٹیکس ہے جو کہ ہم نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہیڈ لائن کی ڈسکرپشن نہیں ہوگی ٹیک ہے تو اس لئے آپ میں جو فوکس ہوگا آپ پرائیمری ٹیکس پہ ہی فوکس ہوگا ساتھ میں آپ اس کے جو پہلے ہی بتا چکا میں آپ کو سکرین کے limited چھوڑے 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 اس سے بن جائیں گے جو ون بائی ون نظر آئیں گے ٹھیک ہے سیم اصول ہیں ایک سے لے کے دس کارڈ تک آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ آسان چیز ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہمیں شروعات میں کچھ احتیاط کر لیں تو ہمارا ایڈ کافی تک پاورفول رہتا ہے تو یہاں پر میں اپنی last point میں آتا ہوں کہ جب facebook پر ایڈ چلاتے تو میں اس campaign کو بند کرتا ہوں کیونکہ اس campaign سے نہیں چلے گا وہ اچھا یہ دیکھیں کہ میں ایک نئی campaign نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم target لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی customer اگر آپ سے کہتے ہیں ہمیں instagram پر ایڈ followers لینے تو instagram پر ہم direct followers نہیں لے سکتے ٹھیک یعنی کہ جیسے ہم نے facebook کے پر چلاتے ہیں تو اگر ہم نے page like campaign چلانی ہے نا انگیجمنٹ کو select کریں اور continue کریں تو جب ہم facebook پر چلاتے ہیں تو ایڈ سیڈ لیول پر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر ہمیں option مر رہا ہے facebook page کا ٹھیک ہے facebook page کا اس پر اگر ہم click کریں تو اچھا یہیں سے messaging apps کا بھی لے سکتے اور دوسرے چیزیں لے سکتے اب یہاں پر نیچے ہم آ جائیں تو بس یہاں پر میرے چیز زیادہ کام نہیں رہے گا کیونکہ ہم نے page like campaign کو optimization پر لگا ہے تو ہمارے پر جو placement ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے اور یہ automatic خود صرف facebook کو select کر لے اگر facebook page like چاہیے تو اس کے اندر آپ کچھ placement کو on off کر سکتے ویڈیو مارک پلیس ویڈیو فیڈ سرچ کے پر ایڈ دکھا رہے ہیں اس نے خود کم placement select کی ہیں تو میں next کرتا ہوں فیس بک اپشن دے رہے ہم like لے لیں لائک بٹن بقیدر دکھائے گا کو easily like کر سکتا لیکن instagram کے پر ایسا نہیں ہوتا instagram کے لئے کوئی بھی کمپین نہیں ہے جس میں select کر لیں اور ہمیں direct followers دلوا دیں تو ہمیں اگر followers لینا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کہ کریں گے کہ on your ad engagement کو select کریں گے on میں جب آپ engagement ad چلا رہے ہوں گے تو آپ نے انسٹرگرام follower لینے تو آپ نے سیمبل سی بات ہے سارے بند کر دینا یہ سارے کے سارے یہ کمپین آف کر دیں ریل کو بھی آف کر دیں صرف feed رہنی چاہیے اس feed کو میں on کر تا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں پر دو ہیں instagram explore اور instagram feed تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں صرف و instagram کی feed میں placement میں on رکھوں گا یہ تھوڑا سا costly رہے گا آپ کے لئے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا آپ نے instagram پر followers لینے جو کہ فیصل instagram ہمیں allow نہیں کرتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آگے انسٹرگرام پیج کو سلیک کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پر کمپین جب بنا رہے ہوں گے تو آپ نے بقاعدہ mention کرنا ہے کہ فولو کر رہے آپ کو ٹھیک ہے مسائل طور پر آپ شروعات کے اندر یہ بات لکھ سکتے ہیں یا پھر ایک مکمل ساتھ میں آپ اپنے پیج کو mention کر دیں اور یہاں سے بقاعدہ اپنے پیج کو سلیکٹ کر لیں تو اب یہ clickable ہوگا لوگوں کے لئے تو اب یہاں پر جب آپ add چلائیں گے میں کوئی image سلیکٹ کر لیتا ہوں سوری کہ میں سلیکٹ کر آن ویڈیو تو اس وجہ سے ہم اس ویڈیو کو option دے رہے تو میں وہاں سے اس کو change بھی کر سکتا ہوں پوس انگیجمنٹ رکھ لوں گا ٹھیک تو objective تو ہم خیر چینج کر سکتے ہیں بس main چیز ہماری یہ ہے کہ اپ image کچھ بھی سلیکٹ کریں گے تو اب یہاں دیکھ لیں کہ آپ کوئی بھی headline نہیں ہوگی simply آپ main profile main جو اپنے text ڈال ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا پلس آپ اپنی creative میں بھی follow کیا جائے اب اس سے بھی best طریق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز انہیں دیں جو چاہتے ہیں اس صورت میں کہا کہ وہ آپ کو follow کر جائیں گے ایک تو اس سے آپ کی cost decrease ہو جائے گی پلس جو ہے نا آپ کو زیادہ زیادہ flowers ملیں گے کیونکہ اب آپ ان کو free چیز دے رہے ہو اس کی واضح مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے جو اس وقت آپ لوگ شاید دیکھیں بھی ہو اپ ایک دو ایڈ تو اس کی واضح مثال یہ ہے ویسے انسٹرگرام کے لئے نہیں اس فیس بوپ ہے لیکن انسٹرگرام کے پر بھی اس انداز میں ایڈ جلا کے جو اینا کمپین جلا کے followers لے سکتے ہیں ٹھیک تو یہ تین و ٹاپک کافی زیادہ complicated تو نہیں تھے ویسے لیکن کافی زیادہ لوگ انہی دو تین چار option وں میں آٹھ جاتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ چارو تین وں پوائنٹ آپ کو clear کروائیں تو اب یہاں پر آپ لوگ ان تین پوائنٹ میں انسٹرگرام real میں انسٹرگرام فلوورز والے ایڈ میں کوئی مسئلہ آپ کو ذہن میں آ رہو تو مجھے بتائیں اس کے بعد ہم lead generation والی campaign کی طرف آئیں گے تو ٹھیک ہے تو پھر ہم lead generation campaign کی طرف آتے ہیں کہ lead generation mainly جو ہے نا ویسے تو کافی سارے businesses کے لیے یہ important ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لو جو ہے ایسے businesses lead generation campaign کو چلاتے ہیں جن کی یا تو website نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا پھر وہ real state والے تو real state کے لیے lead generation campaign بہت زیادہ چلائی جاتی ہیں دوسرا پاکستان کے اندر ایسی campaign یں بھی چلائی جاتی ہیں مثال دو بہت جن طریقے ہوتا ہیں تو point یہاں پہ آتے lead generation campaign کا تو یہاں پر پہلے ہمیں create campaign کو یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں اچھے سمجھ لیں پہلے چیز کہ اگر آپ نے جو ہے نا آپ کی website ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو campaign چلانی ہے وہ conversion ہونی چاہی کرنا چاہتے تو پہلے چیز lead objective کو select کر لیں lead generation کی leads کی اس کے بعد continue کریں تو یہاں پر جو ہے میں ایڈ set level پہ آجاتا ہوں اب یہاں دیکھیں اب lead اگر میں اپنے website پہ click کرنی ہے تو website کو select کریں گے ٹھیک ہے اور اگر اپنے instant form لیڈ کلیک کرنی ہے تو پھر instant forms کو select کریں گے instant form یہ ہوگا کہ facebook instagram لیڈ form پہ ایک form ہوگا اس میں سارے details لے لیں جو آگے جا کے create کریں گے اور اگر ہم website پہ کریں گے تو simply آپ اپنے pixel کو select کریں گے پیگزل ہے لیکن اس کے ملیں گے جیسے contact کا option مل سکتا ہے تو اگر اپنے lead form بنائے ہوگا ہے تو اپنے lead کو select کرنا ہے اور اپنے add destination url ہوگا آپ پیج کو select کرنا ہے تو لوگ وہاں پر جا کے جب کوئی form fill کرے گا submit کرے گا تو lead page کی یعنی lead collect ہونا مانا جائے گا اگر website پر ہے تو اپ website select کر گے event کو select کریں گے اور اگر آپ instant forms پر لے رہے تو پھر instant forms کو select کریں گے اس کے علاوہ بھی option ہے وہ messenger کا اب messenger کے ذریعے lead collect کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم three by one اس سے نام پوچھتے ہیں سارے details پوچھتے ہیں اور وہ auto reply کرتا جاتا ہے اور اکثر feel لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی person اس سے سوال پوچھتے رہے جواب دے رہے ٹھیک ہے تو کافی فائدہ من بھی ہوتے لیکن کبھی کبھی ناکام بھی ثابت ہو جاتا ہے تو برحال اس کی instant form کافی زیادہ جو ہے ناکام سمجھ لو useful ہے اگر اپنے form کے ذریعے add کو click کرنا ہے پلس lead جو collect ہوگی اس کو ایک excel sheet بھی بنا سکتے ہیں instant form کے ذریعے تو میں instant form اب بھی آپ کو create کرنا سکھا دیتا ہوں اس کی آپ practice کریں اچھے جب ہم lead add چلاتے تو ہمیں لازمی ہوتے کہ terms of service data protection کی حساب سے اس کو accept کر لیں اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو آپ کو ایسا error show ہوگا اس view terms پر click کریں تو یہ آپ option گائے بجائے اس کے بعد آپ نیچے آج جانے کریں گے اس کے بعد add set level پہ آجائیں گے add level پہ آجائیں گے add level میں آپ image بھی use کر سکتے ہیں ویڈیوز بغیرہ بھی use کر سکتے carousel add بھی use کر سکتے ہیں تو main مقصد یہ نہیں ہے ہم نیچے آجاتے ہیں اور اب ہم یہاں instant form create کرنا سکھیں گے اگر آپ کو پہلے سے instant form موجود ہوگا تو آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں تو میں create form کے option پہ کلک کرتا ہوں اب یہ ہمارا instant form create ہو رہا ہے اس میں کچھ چیز ہیں جو ضرور ہی ہیں پہلی چیز یہاں پر دو option آپ دے رہے تین دے رہے تو اپشن میں آئیں گے اب یہاں پر سمجھ لیں ایک بات کہ اگر آپ کو quality والی lead چاہیے quality کی ٹھیک ہے تو اس صورت میں higher intent کو select کریں اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ lead چاہیے پھر more volume کو select کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی custom بنا سکتے ہیں لیکن یہ دو ہو جاتے ہیں 90% compain 90 سے بھی زیادہ percent compain آپ انہی دو سے چلا لیں more volume زیادہ lead ملیں quality کم ہوگی higher intent کو select کر لیں گے لیکن اس کا step ہے وہ آئیڈ کنفرمیشن کا تو دونے صورت میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں پہلے more volume select کیا ہم پیج کا نام رکھا پہلے اس سے رکھا ہو نام تو میں اس کو off کر دیتا ہوں اس کے بعد intro کو start کر دیتا ہوں تو آپ کی background image ہے یہ وہ ہی ہوگی جو آپ نے video اگر use کی ہوگی image use کی ہوگی تو image یہاں پر شو ہوگی لیکن اگر منولی بھی ڈالنا چاہے تو یہاں سے ڈریکٹ منولی کوئی ڈال سکتے ہیں مثال میں اس کو select کر لیتا ہوں تو اب یہاں پر اگر آپ add کو رکھنا چاہے تو آپ option کو select کر لیں گے میں اس کو اہم نہیں یہاں پر questions میں آ جاتا ہوں یہاں پر آپ questions create کرنے جو سوالات آپ اس سے پوچھ رہے ٹھیک ہے تو جیسے main چیز جو یہاں پر ہے وہ آپ کو already پوچھ ہے وہ مثال کے طور پر یہ دو سوال email اور full name ٹھیک ہے تو میں ترتیب change کروں گا پہلے full name پوچھ اس کے بعد email پوچھ لیکن بیس طریقہ پہلے email collect ہو جائے ہمارے پاس اس کے بعد ہم full name کو select کریں لیکن ترتیب کے ساتھ دینا میں زیادہ پسند کروں پلاس یہاں پر description کے اندر کوئی message لکھ سکتے ہیں جو لوگوں کو motivate کریں اپنے details دالنے پر ٹھیک ہے تو مثال میں نے یہ پہ لکھا اگر اگر آپ lead direction کے لئے چلا رہے ہیں تو اس انداز میں کوئی چیز بھی لکھ سکتے ہیں گے آپ سے contact کرنے کے لئے details لے رہے ہیں تو آپ نے سوال پوچھنا start کرنا ہے تو میں full name پوچھا email پوچھا اس کے بعد میں اور details جو بھی پوچھنا چاہوں میں یہاں سے کافی بڑی تعداد میں پوچھ سکتا ہوں میں سوال پر contact fields میں آپ phone number street address city state previous country post code zip code یہ سب پوچھ سکتے ہیں user information میں full name first name last name پوچھ سکتے ہیں لیکن وہ full name already selected ہے اس کے بعد demographics date of birth پوچھ سکتے ہیں gender marriage status relationship status different status آپ پوچھ سکتے ہیں work information لے سکتے ہیں اس کے علاوہ national ID بغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ recommend نہیں کیا جائے گا کہ آپ کسی سے ID collect کریں لیکن ہو سکتا کسی آپ ایسے business کے لیل چلا رہے ہوں جس کے ضروری ہو تو پھر آپ یہاں سے country کے حساب سے select کر سکتے ہیں لیکن جو اب اگر آپ بات کرو اگر آپ e-commerce کے چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ previous پوچھنا چاہیں اور post code پوچھنا چاہیں تو best ہے post code بھی پوچھ لیں لیکن اکثر جو لوگ ہوتے انہیں post code بغیرہ پتہ نہیں ہوتے تو جو بھی details آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ان سے details لے لیں تو میں post code آپ کو سجیسے نہیں کروں گا کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے تو آپ ایسے lose کر دیں گے اپنے customer کو تو آپ previous country بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں e-commerce کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہو جائے گا کہ ایک product کو deliver کرنے کے لیے details کافی ہو جاتی ہیں تو جتنے زیادہ آپ details لے رہے ہوں گے جتنے زیادہ آپ confidential details لیں گے ان سے اتنا ہی آپ result کم ہو جائے گا ساتھ میں آپ یہاں پر بس اتنا اس کے لیے تو کافی ہے لیکن اگر آپ lead اس کے لیے دینا چاہتے ہیں اپنے lead generation کے لیے تو آپ اپنے حساب سے work information میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں company name یا job title پر تک آپ کو اندازہ ہو سکتے lead کتنے زیادہ فائدہ مند ہے اور میں سمجھوں گا کہ آپ اگر اس چیز کو بھی دال دیں تو یہ چیز بھی فائدہ مند ہو سکتے آپ کو فیصل کرنے کے لئے کونسی لیٹ زیادہ باور فول ہے لیکن جو بھی آپ details collect کرنا چاہتے ہیں جو information بھی آپ ترتیب سے ایڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ بے ترتیب بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ترتیب سے رکھتے ہیں تو بھی زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پر آپ نے وہ فارم بنا رہے پری فیل کوششن ہیں جو کہ آ رہے لیکن اگر آپ کوئی کسٹم کوششن دالنا چاہتے تو آپ کسٹم کوششن اپنے مرضی کے خود بنا سکتے ٹھیک ہے ملٹیپل چوئیس شورٹ آنسر کنڈیشنل اور پوائنٹمنٹ ریکویسٹ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ کسٹم کوششن ہوتے ہیں لیکن لیڈ جنریشن کے لیے یا ای کامرس کے لیے ہمیں وہی کوششن جو بائی ڈی فائل پری فیل آ رہے ہیں فارم وہی کافی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کبھی ضرورت پڑھے تو پھر آپ سارا لے سکتے ہیں تو میں واپس نیچے آ جاتا ہوں اور یہاں پر دو سٹیپ ہمارے رہ گئے پرائیویسی پولیسی اور میسیج پور لیڈز تو پرائیویسی پولیسی کے اندر ضرور یہ کہ اپنے پرائیویسی پولیسی پیج یہاں پر ڈالیں ٹھیک ہے اب اگر آپ پرائیویسی پولیسی پیج پیج اب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پی ٹھیک پی ٹھیک پی ٹھیک پی گوگل شیٹ پر اپنی پرائیویسی پولیسی بنا کے دالنا چاہیں تو اس کو بھی آپ سمار سکتے ہیں لیکن بیس ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہو تو برداست ہے نہ ہو تو پھر آپ اپنی یہ ڈیٹا کا کیا کریں گے بغیرہ بغیرہ تو اس انداز کی آپ چیز دال سکتے ہیں تو میں اس کو کلوز کر دوں لیکن یہ پرائیویسی پولیسی کا بغیر آپ آگے نہیں جا پائیں گے پرائیویسی پولیسی کے لنک کو ٹیکس دالنا لازمی ہے بہت زیادہ لازمی اس کے بعد میسیج لیڈ کے اندر یہ آخری جب آپ وہ سبمیٹ کر دے گا تو آخری جو سکین ہوگی اس کو اس انداز میں شو ہوگی تھانکس you are all set you can visit over آپ اپنی ویب سائیٹ لنک بھی دال سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو فری کی ٹریفک بھی مل سکتی ہے آپ نے کونٹیکٹ بھی لے لیا اور فری کی ٹریفک بھی لے لیں گے تو اب یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگے ہے آپ کو نہیں آئی لیکن اگر میں یہاں پر ریویو سکرین کا اپشن اضافی آ جائے گا جس میں وہ سارے چیزوں کو اپنی جو آئی کوالیٹی نہیں ہوگی کہ اگر آپ سہن میں سمجھ کہ وہ واقعی میں فائدہ مان ہے لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہوگی تو آپ ان میں سے کوئی بھی طریقے کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق تو یہ انسٹنٹ فارم ہے جو بھی آپ کو سامنے نظر آرہ ہے لیکن کیونکہ میں نے اس کے اوپر کوئی جو اپنے پرائیویسی پولیسی کا لنک کوئی چیزیں نہیں ڈالی تو میں اسے پبلش نہیں کر پاؤں گا لیکن میں چیک کرتا ہوں کہ میں یہاں پر کوئی پریویسی پولیسی کا لنک ڈال دیتا ڈال ڈال دیتا کہ یہ ٹیکسٹ ایسی نیچے یہ بزار والا شو ہو رہا ہو گا تو میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں ایسی یہاں پر کچھ نہیں آنا چاہیے اچھا ویبسائٹ کا لنک نہیں دال میں واقعے میں میں کافی ساری چیز یہاں پر بھول گیا اور میں دھیان نہیں دیا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں صرف save نہیں کروں گا صرف ایسے ہی آگے بڑھوں گا اور یہ کافی یہاں پر مین چیز رہ گی کہ وہ فارم کو سٹارٹ ہونے مین چیز جو گریتنگ والی یعنی کہ جب کوئی پر اس پر کلک کرے گا تو اس کو جو مین ایڈنگ شو ہوگی تو میں یہاں پر ای کامرس کے بزنیس کو زیان میں رکھتا ہوں میں اس طرح کچھ چیز آدھے دوں ٹھیک اس کے لابہ آپ لیسٹنگ کی صورت میں بھی ساری چیزیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے تو میں رکھا سے تین ویڈر میرے گائے ہوگیا تو میں اسے پبلش کر دوں تو یہاں پر دیکھیں کہ میرا انسٹنٹ فارم کریٹ ہوگیا جو میرا نیکس ٹیپ سیم تو کیونکہ میں نے پہلے صرف آپ کو بتانے کے لیے دار آدھے اس لئے میں پر پیرگراف اور ہیڈلائن کو میس کر گیا گیا تو جو بھی غلطی ہو انسان آپ سامنے آجائے خود ہر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں یہ جنریشن کمپین تی انسٹنٹ فارم گزر گے تو پھر آپ کی جو فائل ہوگی ریزیلٹ کی یعنی ایک 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 سیٹ بن جائے گی خود آٹومیٹک آپ اسے ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہی پر مل جائے گی چھوٹے سی لنک سا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو آپ کو انسٹنٹ فارم ایکسل کی فائل مل جائے گی تو اس انداز میں آپ لیڈ جنریشن کمپین چلا سکتے ہیں فیس بک یا انسٹاگرام کے پر تو یہ چار پچ پائنٹ تھے جو ہم نے آج شورٹ لیسن میں کور کرنے تھے تو اب اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں ساتھ میں لیڈ ویبسائٹ اگر نہیں ہے تو آپ یہ instant form چلا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی wordstep messenger کے پر بھی لے جا سکتے ہیں اور messenger پر جیسے میں نے کوکا ہے کہ آپ messenger کے پر بھی add چلا سکتے ہیں automatic question and answer کے ذریعے بھی اور form کے ذریعے بھی messenger کے پر ایسی چلتا سوال پوچھتے جیسے ہم نے e-mail پوچھا نام پوچھا پھر full name پوچھے گا پھر person full name لکھتے گا پھر email پوچھے number پوچھے سارے details collect کرتا جائے گا اگر اپنے client کی website نہیں ہے تو اس کے لئے بھی instant form use کر سکتے ہو اب نہیں ہے تو data کلیک کرنا اگر lead generation campaign نہیں چلانی ہو تو اگر lead generation campaign نہیں چلانی تو پھر آپ کوئی چیز بھی چیز بھی یہ website نہیں کی ویب site ہے تو best suggestion یہی ہوتی ہے lead generation ad کیلئے بھی اپنی website پر traffic لگے جائیں ٹھیک اس کے آپ کو second دوسرے فائدے بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر lead generation ad بھی چلا رہے website نہیں ہے تو زیاد سے ویب site نہیں تو pixel بھی install نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ری target کر سکتے ہیں لوگوں کو ری targeting آپ کے form کو open تو کریں گے لیکن انہوں نے submit نہیں کہ آپ ان کے لئے بھی retargeting کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اپنے form کو select کرتا ہوں website کوئی بھی سب چل جاتی ہے بیشہ و wordpress کی ہو shopify کی ہو custom development کی ہو ہر website چل جائے گی یہاں پر یہاں پر form کو option مل رہے تو lead form کو select کریں اب آپ نے جو lead form آپ select کیا ہوگا اس کو select کر لیں گے 90 days یا جتنے بھی دن آپ select کرنا چاہے آپ رکھ سکتے ھیک اگر یہاں پر دیکھیں anyone who opened this form ایک option آپ کو رہی یہ event آپ کو یہاں رکھنا ہے ویب سائیڈ نہ ہو نا مارکنگ پر فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں آپ وہ ہی سمجھ رہا کہ custom audience آپ نے بغیر website بھی بنانی pixel بھی نہیں ہے website بھی نہیں ہے آپ lead generation complete چلائیں اس کے بعد یہاں پر custom audience بنائیں retargeting کے لئے retargeting سب ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے form کو open تو کیا لیکن submit نہیں کیا ٹھیک ان لوگوں کو retarget کر رہے ہیں ٹھیک اب یہ نے custom audience بنائی اور اس کو retarget سٹارٹ کروں گا ٹھیک اب جو ان لوگ نے submit کر دیا یعنی کہ ہمارے almost potential customer بن جنہوں نہیں کیا اب ان لوگ کو add دکھا رہا ہوں کہ یہ specific خصوصیات ہے آپ submit کریں اب اگر آپ اپنے کسی ایسے customer کو دکھا چاہتے ہیں جسے submit کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ submit کر دیا ہے اس کے مطلب ہے وہ برینڈ جانتا ہے وہ trust کرتے آپ کے پر تو آپ کوئی اور service یا کوئی اور product اس کو offer کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ powerful ہے اب یہ کیا ہے کہ مرحبہ ویب سائٹ نہیں اس کے باوجود میں retargering کر رہا ہوں اور custom audience میں آئیں گے آپ نے custom audience دیکھیں صرف ویب سائٹ کے حساب سے یہ پاس ہیں جبکہ ویب سائٹ کی ایک ہی ہے یہ customer list تو email ہوتی ہے باقی app ہے اور ایک offline activity دوسری catalog ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ باقی ساری بغیر pixel کی ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں آپ کی پیزل نہیں اس کے باوجود بھی آپ یہ custom audiences بنا سکتے ہیں اور retargeting کر سکتے ہیں اپنی marketing کو best سے best بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویب سائٹ کو نہ ہو نا کوئی کمزوری نہیں ہے marketing کی جو بھی آپ کے پاس resources ہیں آپ اس کے حساب سے اس کو استعمال کریں tools آپ کو سمجھا سیکھ رہے اب main جو رہ جاتا ہے آپ کی طرف سے وہ کھل جاتا ہے اس کی practice اور ان کا استعمال صحیح جگہ پہ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ تھی ساری details ٹھیک ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے کل ملیں گے next lesson میں تب تک کے لیے اللہ جب کی ژی جب لیے مولی ژی 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 موسیقی